اسلام علیکم ویوز کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ٹراؤزر کرزائن لے کر آئی ہوں جو دو پٹیاں سے بنے گا اس کی چڑائی چار انگلی جتنی ہے اور اس کی چڑائی یہ دو انگلی کی پٹی ہے یہ دیکھیں جو چوڑی والی ہے وہ نیچے لگانی ہے یہ دیکھیں میں ٹراؤزر پہلے اس کی درمیان والی سلائی لگاؤں گی آسن کی سلائی میں اتنا لینا ہے کہ سلائی سے نکلینا زیادہ بھی نہیں لینا جب درمیان کی سلائی لگائیں تو باریک سلائی کر لینی چاہیے اب میں نیچے پہنچے کے پٹی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں اُلٹی سائیڈ سے لگاؤں گی فولڈ کرنے کے بعد یہ سیدھی سائیڈ پر سٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں بلکل کھناری پر سلائی لگانی ہے پٹی کو کھینچنا نہیں ہے کھینچ کر لگائیں گے تو آپ سے بلکل سفائی سے نہیں لگے گی یہ دیکھیں میں دونوں کپڑوں کو نہیں کھیچ رہی یہ دیکھیں ایکسٹرا کپڑا کاٹ لیں اس کے بعد اس کو سیدھی سائیڈ پر فولڈ کر لیں یوں کر کے فولڈ کرنے کے بعد باریک سا اسے فولڈ کر کر اس کے کھناری پر سلائی لگائیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کمیٹ میں مجھے بتا سکتی ہیں اس کے بعد میں باریک پٹی لگاؤں گی فاصلہ بلکل برابر رکھنا ہے اور پٹی کھینچ گر نہیں لگانی نیچے والا کپڑا بھی نہیں کھینچنا اس کے بعد میں دوسری سلائی لگاؤں گی بلکل کناری پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ پرینٹڈ کمیز کے کپڑے کی پٹی ہے یہ دیکھیں یہ پہنچا تیار ہو چکا ہے ہمارا ٹراؤزر اب ہم اس کی درمیان والی سلائی لگائیں گے سلائی لگاتے ہوئے دیکھ لینا ہے کہ یہ دونوں پٹییں برابر ہیں درمیان والی سلائی لگاتے ہوگا سلائی بلکل باریک کر لیں یہ دیکھیں درمیان والے جوڑ پر سلائی رکھ کر لگانی ہے آگے پیچھے نہیں کرنا اب یہ دوسرا پہنچا سلائی لگاتے وقت اس سے ناپ لیں آپ بلکل سیم ہو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو بغیر انچی ٹیپ سے بھی ایسے بلکل آسانی سے ناپ کر سلائی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم بیلڈ ڈالیں گے اس کے بیلڈ کیسے ڈالا جاتا ہے لاشٹک والا میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ بیلڈ ہے لاشٹک کیسے رکھ کر یوں فولڈ کرنا ہے فولڈ کرتے ہوئے دیکھ لیں جب ہم فولڈ کریں تو لاشٹک کے بلکل اوپر سلائی نہیں لگانی پہلے لاشٹک کو پکا کرنے کے لیے ایک سلائی لگانی ہے لاشٹک کے اوپر ہلکی سی ایسے پھر تیرچھا کر کے کپڑے پر سلائی آئے لاشٹک کے اوپر سلائی نہ ہو یہ دیکھیں لاشٹک ادھر ہے اور سلائی میں لاشٹک سے نیچے کپڑے پر لگا رہی ہوں اگر لاشٹک پر سلائی لگائیں گے تو بعد میں جب ہم اسے کھینچ کر جتنا ہم نے رکھنا ہے کھلا اتنا رکھیں گے تو سلائی لگی ہوگی تو یہ کھچیں گا نہیں اس لیے اور جب آپ یہ بیلٹ ڈال رہے ہیں اوپر والے کپڑے کو کھینچنا نہیں ہے چونٹے آ جائیں گی پھر نیفہ صحیح نہیں بنتا اس طرح کر کے اس لیے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ لاشٹک کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں جوڑ اب ہم اسے اتار لیں گے مشین کو ایسے کر کے اب ہم لاشٹک کو ادھر سے کھینچ لیں گے کھینچ کر اتنا رکھ لینا ہے جتنا کھلا ہم نے رکھنا ہو برابر پورے ایسے چونے دینی ہے ایسے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد یہ لاشٹک کٹ لیں پھر بلکل سیدھی سائیڈ پر رکھ کر سلائے لگائیں بل نہ ہو آپ دیکھ کر لگانا کہ یہ دونوں نکڑ ایک ہی سائیڈ پر ہوں جب ہم اسے سیدھا کریں تو بل نہ آئیں پکا کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر بھی سلائے لگانی ہے بیلٹ کے کپڑے پر لگانی ہے لاشٹک پر سلائے ابھی بھی نہیں لگانی جیسے فولڈ پہلے کیا تھا اسے فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی سلائے لگا دینی ہے یہ دیکھیں سلائے لگانے کے بعد ہم نے یہ چونٹیں برابر کر لینی ہے یوں اس طرح کر کے پوری چونیں برابر کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر دونوں نکڑ ملا لیں اس طرح یہ پکڑ کر جوڑ کہ ہم نے برابر چونیں دی ہیں یا نہیں یوں کر کے اس طرح اس کے بعد لاشٹک کے اوپر سلائے لگانی ہے سلائے لگاتے وقت ایک ہاتھ سے پیچھے سے لاشٹک کھینچتے جائیں ایک ہاتھ سے آگے سے کھینچنے ہیں اس کے بعد سلائے لگانی ہے سلائے لگانی ہے سلائے لگانی ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے